اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار خوش خبری سنانے والے درود و سلام بیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حال پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایتیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رش کریں گے ناجین کرام زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے ایک پل آتا ہے وہ پل زندگی میں ایسا یوٹرن لے کے آتا ہے ایسا یوٹرن لے کے آتا ہے صاحب کہ انسان جو کہ خلق کی نگاہ میں انتہائی ہیچ ہوتا ہے ایک لمحے کے بعد ممتاز ہو جائے کرتا ہے ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا لمحہ آتا کر دیا کہ اس لمحے کے بعد وہ خلق میں ایسے ممتاز ہو ایسے ممتاز ہوئے صاحب کہ کیا ہی بات ہے یعنی آج پہلی صدی حجری کے شیخ تصوف طریقت کے بہدر شریعت کی کان ایک بلند حمد اور قابل قدر بزرگ اور انتہائی بلند پایا ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے حاضری پیش کرتے ہیں جو مغدوم العارفین ہیں برحان الحق فدین ہیں سلطان الراشدین ہیں شیخ المشائخ ہیں شجائے طریقت ہیں متمکن اندر شریعت ہیں توبہ کی طرف رغبت کرنے والے بڑے بلند حمد ہیں جنہیں دنیا تصوف میں انتہائی احترام اور عدب سے حضرت حبیب عجمی یا حبیب فارسی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ امام زمامہ اور محدث وقت صوفی باصفہ اور اکابر اولیہ سے ہیں جو تصوف کی عظیم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جس کے پرنسپل ناظرین حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہیں جو برائے راست مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ کریم کے فیض یافتہ ہیں لہذا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہیں صرف ایک ہی واسطے سے فیض مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ کریم آتا ہوا فارس سے ابرنے والے تصوف کے یہ چاند تو عجمی تھے ناظرین مگر قلب عرب کی طرف اس کی محبت میں انتہائی مہو تھا لگا رہتا تھا یعنی اس اعتبار سے آپ عرب ہی ہو چکے تھے آپ کا شمار اس وقت عظیم مشایخ میں ہوتا تھا قبولیت بارگاہ کا علم دیکھئے ناظرین یہ تھا کہ یہاں زبان مبارک سے آپ کو جملہ ادا کرتے تھے اور وہاں وہ بات پوری ہو جایا کرتی تھی جس کو چاہے اپنا بنا لے اور جس کو چاہے اپنی راہ دکھا دے جس کو چاہے اپنی محبت کا جام پلا دے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ناظرین ایسا ہی ہے کہ ایک چوٹ نے ان کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا بدل کر رکھ دیا یعنی جو قدم لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے اٹھتے تھے وہی قدم لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اٹھنے لگے جو قدم یعنی یوں سمر لیجئے کہ دنیا کی راہ میں چلا کرتے تھے یا دنیا کا مسافر ان کو بنایا کرتے تھے وہی قدم ان کو آخرت کا مسافر بنا بیٹھے یعنی وہ قدم جن کی آہٹ کو سن کر بچے بھی راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں ہم عطا میں مبتلا نہ ہو جائیں ان قدموں کو اللہ نے ایک سچی اور سچی توبہ کی صدقے سے وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ لوگ انہی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے لگے دنیاوی مال گنتے گنتے وہ آیا کہ آخرت کے آمال گننے میں لگ گئے اور عالم یہ ہوا کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور کیفیت یہ ہوتی کہ اپنے موں کا نوالہ بھی اچھا کر سوالی کو پیش کر دیا کرتے تھے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ناظرین جو ابتدائی دور میں بہت امیر تھے بڑا مال تازحاب آپ کے پاس اور دنیاوی مشاقل میں انتہائی مصروف رہتے تھے اور اہلِ بسرہ کو منافع پر قرضہ بھی دیا کرتے تھے جب مقروض قرض کی ادائی کی یعنی نہیں کر پاتا اور آپ مطالبہ کرتے تھے تو آپ اس وقت تک اس سے نہیں ٹلتے تھے جب تک کہ قرض کے پیسے وصول نہ کر لیں پھر وہی بات ناظرین کہ جب کرم ہوتا ہے صاحب میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات و بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسے کرم سے نوازا کہ توبہ کی ایسی توفیق عطا کی ایسا دل بدلہ کے دنیاوی جاہو جلال اور امارت کو ٹھوکر مار کر راہ فقر کو اپنے اختیار کر لیا آپ رحمت اللہ علیہ روحانیت کی اس بلندی پر تشریف فرماتے کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو امانت فقر منتقل فرمائی یوں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے نو سلاسل تصوف ناظرین نو سلاسل تصوف ماظرین مارز وجود میں آئے حضرت داتا گنبکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف الماجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ انتہائی عالی حمد اور بلند احوال کے مالک تھے مردان خدا میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اوچھا تھا رات بھر عبادت میں گزارتے خلق سے بے نیازی وجود کا حصہ توقل ایسا جیسے توقل کا حق ہے اور مرتبہ ایسا جیسا فرما دیا تو ویسا ہو گیا یعنی عبادات زود اور تقویر یعنی اس منزل پہ ان کو لیا آیا تھا کہ جہاں آپ مستجابت دعوات ہوگتے تھے کہ یہاں آپ اپنے دست مبارک کو بلند کرتے تھے اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت کی سنت عطا کرتا تھا عالمی ناظرین کہ گوشن میں بیٹھ کے منجات کرتے تھے اور منجات بھی ایسی کہ الہی جو تیرے ساتھ خوش نہیں اس کو کوئی خوش نصیبی نہ عطا ہو اور جس کو تجھ سے انس نہیں ہے اس کو کوئی انس عطا نہ ہو آج آئیے ناظرین اسی ہستی کی بارگاہ میں ملک کے انشاءاللہ حدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تین شخص ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پہلی شخصیت ممتاز علمی دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دوسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تیسری شخصیت اسسٹین پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز سکولر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمد آغاز کرتے ہیں حضور کیا کمال شخصیت تھے تھوڑا سا ہمیں تصوری تصور میں ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں ہمیں لے کے چلیے ذرا پہلی سیدی ہجری میں اور اس بارگاہ میں جو کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے بنیادی خاندانی تعرف اور آپ رحمت اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ آپ کے معاصرین دیکھیں نا میں تو ابھی یہ سوچ رہا تھا تھوڑی دے پہلے آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ آپ کے معاصرین کے اگر بات کریں تو جس جس خوبصورت سے اور حسین سے جلاو میں آپ موجود ہیں وہ دور کتنا حسین ہیں اور پھر نو سلاسل کا آپ سے جاری ہونا یہ کیسی بات بتائی دیکھیں آپ کا اسم مبارک حبیب اور آپ چونکہ ایران میں پیدا ہوئے ایران کے رہنے والے تھے آپ اور آپ کی ابا اجداد لہذا عجمی اور فارسی دونوں لقب آپ کے ساتھ یہ معروف ہوئے آپ کی کنیتیں دو ہیں ابو محمد اور ابو نصر اور آپ کے والد گرامی کا نام شیخ محمد رحمت اللہ تعالیٰ یہ تھا آپ کی شخصیت کو سب سے پہلے تو آپ کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے کیونکہ زمانہ ظرف ہے اور اس کا رنگ ہوتا ہے اس شخصیت کے اوپر جو اس زمانے کا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہذین یلونہم وفی روایتن سم اللہذین یلونہم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ متصل ہے ملا ہوا ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پھر ایک اور روایت میں آگے تیسرے کو بھی بیان فرمایا یعنی چوتھے کو اپنے بعد کہ اور جو اس کے ساتھ ملا ہوا اس لیے آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک جنہوں نے پایا وہ سیابہ ہو گئے پھر سیابہ کے بعد دوسرا جنہوں نے زمانہ پایا وہ تابعین ہو گئے پھر جنہوں نے اس کے بعد کا زمانہ پایا وہ تابعین ہو گئے تو آپ کا شمار حضرت حبیب اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ آپ کا شمار تابعین میں ہے آپ پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی ہجری کا کافی حصہ وہ آپ کو ملتا ہے سبحان اللہ اور یہ دیکھئے کیسے لوگوں کا زمانہ کیسے مردان حق کا زمانہ سبحان اللہ کیسے خالص عبادت اور بندگی والے لوگوں کا زمانہ انتہائی سچا زمانہ اس زمانے کے اندر آپ کی حیثی آپ کی شخصیت آپ کی شخصیت کا اور آپ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہیں وہ آپ دنیاوی مال و دولت میں نکتہ کمال پر کھڑے ہیں پھر جب آپ اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں پھر اللہ نے آپ کو روحانی دولت سے یوں مالا مال فرمایا کہ اس میں بھی آپ کا کوئی مدد مقابل نظر نہیں آتا اور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ عارضی دولت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور اللہ کی محبت والی جو دائمی دولت تھی اس کو حاصل کر لیتے ہیں دائمی خزانے کو حاصل کر لیتے ہیں دائمی خزانے کو حاصل کر لیتے ہیں ایک بات آپ دیکھیں بڑی کمال میں تو اس بات پر ان کے بخت پر جو ہے بڑا رشک کہ ایک واسطہ سے بیچ میں حضرت خجہ حاصل بصیر رحمت اللہ علیہ کا جو فیضان مولای کائنات سے انہوں نے سمیچا وہ فیضان منون آپ کو منتقل ہوا یہ خود کسنی بڑی خزانی ہوئے تو یقیناً آپ کی کئی صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی آپ کی کئی صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی ہوگی لیکن جو فیض آپ نے پایا وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا اور آپ سے فیض پایا اور وہ براہ راست حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ تھے لہذا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جو سرچشمیں ولایت ہیں ان کا ایک واسطے سے فیض آپ کو مل رہا ہے ولایت کا دریب حالی کائنات سے اور اس کا یوں اظہار ہو رہا ہے کہ پھر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چودہ سلاسل طریقت آگے وجود میں آئے اور انہی چودہ کی پھر آگے کئی فروع وجود میں آئیں یعنی اتنے سلاسل آج تک چل رہے ہیں وہ اس کی برانچز بنتے چلے گئے تو چودہ سلاسل جو وجود میں آتے ہیں ان میں سے پانچ سلاسل تو حضرت خاجہ عبدالواحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے چلے ٹھیک ہے اور نو سلاسل تصوف نو سلاسل تصوف میں سوچ کہ حیران ہوں وہ حضرت حدیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے آگے چلتا ہے یہ ذرا بتائیے اس کی تفرشنی جی میں نام لیتا ہوں تو سب سے پہلا تو سلسلہ عجمیہ آپ ہی کے نام سے مارک ہو گیا اور دوسرا سلسلہ تیفوریہ وہ حضرت سلطان العارفین تیفور شامی جو مشہور ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے تو آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے اسی طرح حضرت سری سقتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معروف نام ہے آپ سے سقتیہ سلسلہ آگے شروع ہوا تو یہ بھی آپ سے جا ملتا ہے اسی طرح حضرت معروف کرکی یعنی آگے جا کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت معروف کرکی ان کا سلسلہ بھی آپ سے جا کے ملتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سلسلہ ان سے ملتا ہے اسی طرح سلسلہ خاجہ اسحاق گازرونی جن سے آگے سلسلہ چلا گازرونیا تو وہ سلسلہ بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کے ملتا ہے اسی طرح ان کے بعد سلسلہ توسیہ حضرت خاجہ علاؤ الدین توسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصوف میں بہت بڑا نام وہ بھی سلسلہ آپ سے جا ملتا ہے اسی طرح سلسلہ سوروردیہ میں حضرت شیخ زیاؤ الدین سوروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ سے فیض پایا اسی طرح سلسلہ فردوسیہ حضرت نجم الدین قبرہ تو یہ جو خلیفہ تھے ابو نجیب فردوس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے بھی فیض پایا تو گویا نو سلسلے طریقت نے براہ راست حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے طریقت کا فیض حاصل کیا تو دیکھئے کہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقرم اللہ واجہوالکریم آپ سے جو فیض حضرت امام حسن بسری کو ملا اور وہاں سے چودہ سلسل آگے چلتے ہیں تو چودہ میں سے نو سلسل حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے آگے چلتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خاجہ حسن بسیر رحمت اللہ علیہ کے جتنے خلافہ انہوں نے خاص طور پر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس اعتبار سے آپ نے اتا کی نا یقی نا تھرڈ فورت سمجھ لیجئے اگر آپ بات کریں تو تھرڈ فورت ذمہ داری جو ہے آپ کا جو وقت گزرا اپنے شیخ کے ساتھ وہ بہت طویل وقت گزرا اور آپ نے بہت خدمت کی بہت وقت گزرا ان کے ساتھ طویل ان کا زمانہ پایا اس اعتبار سے آپ نے ان سے اقتصاب فیض کیا اور اقتصاب فیض کرنے کا بھی حق ادا کر دیا اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اگر معاصرین میں دیکھیں تو جہاں آپ حضرت امام حسن بسری سے ملتے اور فیض پاتے ہیں تو حضرت امام شافی بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں امام احمد بن حنبل بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں پھر مدینہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے تو یعنی یہ کبار تابعین کا زمانہ ہے محدثین اور اقابرین کا زمانہ ہے اور اس زمانے کی برکتیں پھر جو انہوں نے اپنا دامن بھرا وہ اپنی مثال آتے ہیں اچھا اب ایک زندگی میں ایک یوٹرن آتا ہے میں اس یوٹرن کی بات نہیں کر رہا جو نوملی یوٹرن انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ انسان کو ایک لمحے کے اندر اس کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے اس کا باطن روشن کر کے رکھ دیتا ہے آپ ہی دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا لیکن وہی بات ہے اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی مشیعت تھی اور اس کی قدرت میں لکھا گیا کہ یہ اللہ ہی کا بندہ ان کو ہونا ہے تو وہ جو بکری والا واقعہ ہے اس کی سری والا واقعہ آپ دیکھیں اس نے زندگی کو جو ہے وہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا وہ واقعہ بڑا کمال حساب توبہ کا وہ ذرا بتائیے کیا ہوا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین حضرت خواجہ حبیب عجمی جنہیں حبیب فارسی بھی کہا جاتا ہے اور حبیب بصری بھی کہا جاتا ہے اور اہل دل کے یہاں آپ کو حبیب مدنی بھی کہا جاتا ہے اچھا چونکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میری زبان عجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے عربی آہا تو چونکہ جو اہل اسلام اور اشاق ہیں وہ روح زمین پر کہیں بھی رہیں ان کا وطن اصلی مدینہ ہوتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اس نسب سے یوں بھی کہا جاتا ہے خبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سلاسل کا بڑی تفصیل سے ذکر دیا اور آپ کی ذات سے جو یہ فیض جاری ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے شیخ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے واہ اچھا مراد بھی تھے مراد بھی تھے وہ کیسے مراد ایسے تھے کہ ایسا مرید جس پر شیخ کو فخر ہو اور وہ ناز کرے اور اس سے ایسی انوار و تجلیات کا صدور و ظہور ہو کہ وہ اپنے شیخ کا کامل فیض پا رہا ہو تو اب وہ صرف مرید نہیں رہتا اپنے شیخ کی مراد بن جاتا ہے تو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرد اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر وقتی طور پر ایسی کمی ہے تو اس کمی کی بنا پر اسے حقیر نہ جانا جائے ہو سکتا ہے اس کے کسی عمر پر اللہ اسے توفیقِ توبہ عطا فرمائے اور اس توبہ کے بعد وہ عام نہ رہے اخص الخواس بن جائے جیسا کہ خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کہ آپ نے توبہ کی اور اس توبہ کے سبب اللہ نے آپ کو سید الاولیاء بنا دیا آپ نے جیسا کہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ آپ قرض دیا کرتے تھے اور اس پر نفع لیا کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں پہ جا کے رقم وصول کیا کرتے تھے ایک بار رقم وصول کرنے کے لئے کسی گھر پر گئے تو گھر میں جو شخص تھا وہ موجود نہ تھا اس کی بیوی سے کہا میں اتنے دور سے آیا ہوں کچھ لیے بغیر تو واپس نہیں جاؤں گا اس نے کہا گھر پہ آپ کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے ایک بھیڑ زبہہ کی تھی اور وہ ہم نے ایک تناول بھی کر لی تقسیم بھی کر لی صرف اس کی سیری موجود ہے آپ نے فرمایا وہی دے دو آپ نے لے لی گھر لے آئے اور یہ قرض کے پیسو کے بدلے میں نہیں لیا تھا جو نفع لیتے دو اس کے اوپر لیا تھا آپ لے کر آگئے اپنی زوجوں کو دے دیا اور کہائے سے بنا اس نے بنانا شروع کر دیا اور اسی اثناء میں ایک فقیر آگیا دروازے پر اس نے سوال کیا سائل نے آپ نے اسے جا کے کہا بھارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اور جو ہے اگر وہ ہم تمہیں دے دیں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے اور تمہیں اگر وہ دے بھی دیں گے تو تم کون سے مالدار ہو جائے تو بہرحال وہ روانہ ہو گیا آپ کی زوجہ گئی ہے اس نے ہنڈیا دیکھی تو جس ہنڈیا میں وہ بھیڑ کی سیری بنائی جا رہی تھی وہ پوری خون سے بھری جب اس نے اس حال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ جو عمل کرتے ہیں شاید یہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے کہ یہ معاملہ ہوا اس بات سے آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی لیکن اللہ وہ لمحہ تھا کہ آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی لگی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ بہت زور سے لگتی ہے بعض وقت پہلی چوٹ ہلکی لگتی ہے دوسری چوٹ اس سے زیادہ تیز لگتی ہے یہاں پر ہلکی چوٹ لگی آپ کو بھی خیال آیا اور آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں قرص پر نفع نہیں لوں گا گھر سے روانہ ہو گا اس ارادے سے کہ میں صرف ان لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ میری جو اصل رقم ہے وہ دے جو نفع نہیں چاہیے چوٹ تو لگی وی تھی آپ جا رہے تھے بچوں کے پاس سے گزرے اب دیکھیں اللہ تعالی راہیں خود بناتا ہے یہ اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں انہیں اسباب بھی عطا فرماتا ہے راستہ بھی عطا فرماتا ہے اور منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے بچوں کے پاس سے گزرے تو بچے کھیل رہے تھے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیر جاؤ یہ گزر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں سے اڑنے والی گرد ہم پر پڑ جائے اور اس عمل کی وجہ سے ہم پر کوئی نوہوست آ جائے آپ نے یہ بات سنی پہلے چوٹ لگی وی تھی اب اور زور سے لگ گئے اور اب ارادہ کیا کہ جو اصل رقمیں وہ بھی نہیں لیتا اور جن کے پاس وصولی کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس نہ گئے بلکہ جہاں سے روحانی حصہ وصول ہونا تھا فاجہ حسن مطلی ان کے در پر جائے گا اللہ نے وہاں پہ پہ پہنچا دیا ان کے پاس گئے سارا معاملہ ذکر کیا ان کے ہاتھ پر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور انہوں نے پھر آپ کی روحانیت کے سلسلے کو شروع کیا پھر آپ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے اب آپ دیکھیں کہ یہ فضل خداوندی ہے یہ ہے بڑا کمال اور پھر انہی بچوں کے پاس سے گزرے جاتے ہوئے جو بچوں نے جملہ کہا تھا وہ بھی سنا لل پر لگا تو خاجہ حسن بسری کی بارگاہ میں پہنچے توبہ کر کے لوٹے تو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ پر پڑ جائے اور اللہ ہمیں گناہگاروں ملے گی بس یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو آپ نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا ابھی توبہ کی اور تُو نے مجھے اتنی عزت و تقریم اور اتنی رسپیکٹ عطا فرما دی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ واپس لوٹے اور دریائے فرات کے کنارے آپ نے اپنی ایک کٹیا بنا لی اور پھر وہیں سے وہ انوار و تجلیات کا ظہور اور صدور ہوا اور آپ کی توبہ ایک مشعل راہ بن گئی آج جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لئے ایک بہترین مثال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے گناہ کی وجہ سے اسے مردود سمجھ رہے ہوں اور اس کی توبہ اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا چکی ہوں کیونکہ توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اگر توبہ حبیبِ عجمی جیسی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس طائب کو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا چکی ہے سبحانہ آپ دیکھیں اس میں ایک اور بات جو میں بھی سوچ رہا تھا جب میں واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اسی تسلسل میں جب آپ ظاہر جا رہے تھے تو ایک شخص جس کو آپ قرض پر رقم دیا کرتے تھے تو نوملی جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے تو وہ بھی بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا آج تو مت بھاگ آج تو مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے تو مجھ سے مت بھاگ رقم صاحب یہ جو عبادات کا آپ کا معاملہ تھا آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ زندگی کے اندر اتنا بڑا جو ہے یہ اٹھا نہ آیا اتنی بڑی تبدیلی آئی اور پھر عبادات آپ کی ایسی اور پھر قرآن صاحب کی محبت ایسی اور پھر وہی بات ہے کہ عجمی ہونے کے باوجود مطلب اس وقت اگر آپ کو آکے ہم کو آکے کوئی یہ کہہ دے کہ جی ایتھنٹک ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ مقبول ہو چکے ہیں تو میرے خیال ہے جینے کو یہ جملہ ہی کافی ہے یہ جملہ ہی کافی ہے کجا اس کے کہ جن کو بشارتوں پر بشارتیں مل رہی ہوں کہ جن کی قرآن جو ہے وہاں قبول ہو رہی ہے سوچئے ذرا تو مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور پھر آپ ایک اور بات جو بڑی خاص میں سوال میں کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی ایک سمجھ لیجے کہ کسی استاد کے لیے بہت باعث فخر بات ہوتی ہے کہ میرا شاگر جو ہے وہ بلندی میں اس حد تک پہنچ گیا خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کو آپ کا مقام خواب میں دکھایا جا رہا ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہر ایک شخص کی زندگی میں تو نہیں لیکن کئی زندگیوں کئی لوگوں کی زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کی زندگی کو یکسر بدل دیتے ہیں ابھی جیسے ذکر ہوا کہ ایک دم آپ کی زندگی میں ایک نمائع تبدیلی آئی اور رخ بدل گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جن کی صحبت آپ نے اختیار کی اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد انہوں نے ان منازل کو تہہ کرنا نہائیت آسان بنا دی آپ دیکھئے کہ دریائے فرات کا ذکر ہوا اور وہاں پر ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں پر اپنی یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگانے کی کوشش کی مجزد آپ نے خود بنوائی اور اس کے اندر پھر آپ نے یکسوئی کے ساتھ کیا لیکن اب جو توجہ طلب بات ہے جو نے انتخابی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اعتراض کہ صوفیاء کرام کی زندگی نہ سنت کے مطابق ہوتی ہے نہ صحابہ کرام سے اس کی کوئی مثال ہے اور میں آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ آپ کی زندگی دن میں علم کی خدمت علم حاصل کرنے میں گزرتی تھی اور رات کو عبادت کے اندر گزرتی اور اب آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسے گزرتی تھی کہ رات کو وہ بھی عبادت کرتے تھے اور دن میں وہ جہاد کرتے تھے تو اب آپ دیکھئے ایک لحاظ سے کچھ آپ کو مماثلت نظر آ رہی ہے کہ صوفیاء کبھی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کیلئے تیار ہیں نہ قرآن کریم کی روح کے اوپر کامپرمائز کرنے کیلئے تیار ہیں اور پھر وہ سنتیں جو کہ صحابہ کرام نے حضور سے سیکھی ان کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیں وہاں مختلف رنگ تھے وہاں جہاد بالسیف بھی تھا جہاد بالمال بھی تھا جہاد بالعلم بھی تھا یہ سارے رنگ سکنا میں نظر آتے ہیں یہ سب چیز ہے اچھا اب دیکھئے اگر ہم نے علم کی خدمت دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ قرآن کریم سے فیض اور قرآن کریم سے معنی کا اقتصاب اور اپنی ذات پر اس کو منتبک کرنا تو آپ خوب توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے تلاوت کرتے جب وہ تلاوت ہوتی تو چونکہ عربی زبان ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے فارس سے ہے تو عجمی کہلات ہے عربوں کے ہاں وہ عجمی لیکن یہ دیروگیٹری سنس نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ بھائی آج سے کسی کی تفریق نہیں یہ دیروگیٹری سنس نہیں تھا بلکہ یہ وہ سنس جیسے آپ کہتے ہیں محبت کا سنس اور پھر یہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کریم تو عربی میں ہے آپ عجمی ہیں تو یہ زارو قطار رونا یہ رقت تاری کرنا یہ تو اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اس کلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یعنی آپ سمجھ سکے ہیں اس کی نا صرف ریایت بلکہ اس کے وہ معانی جو دل کے اوپر اثر انداز ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ زبان اور زبان سے مراد کیا ہے میرا ظاہر میری پیدائش یہ شاید عجمی ہو لیکن میرا دل لا روی ہے یعنی حضرت خواجہ حسن بسری نے میرا تعلق ایسی ذات سے جوڑ دیا ہے کہ اب میں اس کے کلام کو اس کے اندر داخل ہو کر اس کی حساسیت اس کی گہرائی اس کی گیرائی کو محسوس کرتا ہوں تو پھر یہ کیفیات میرے اوپر تاری ہو جاتی اچھا آپ ایک بات دیکھیں عام سی مسائل ہے آج آپ دیکھ لیے ہیں ہم تو ظاہر ہے مطلب اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے یہ ظاہر ہے جو مقامی زبان ہیں ہماری لیکن جب بھی تلاوت کلام پاک ہوتی ہے ہم میں سے مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کا ایرابیک نہیں آتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں عشق جو ہے بہتے چلے جاتے ہیں جبکہ سمجھ کچھ نہیں آتا کچھ ہے نا جو آپ کو بار بار لیکن حضرت حبیب حضرت حبیب کے حوالے سے یہ کہنا یہ میرا یہ خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا اور ہماری اس میں بہت کاہلی ہوتی ہے کہ ہم زندگی کا ایک بیشتر حصہ انگریزی اور اردو کی تفہیم میں گزار دیتے ہیں اور عربی کی طرف ہم ایک قدم بھی چلنے کیلئے یہ درست بات اور یہ حضرت حبیب کے حوالے سے آپ نے اپنی پوری زندگی کو وقت فروا ہے اب آپ کی دوسری توجہ میں چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ عبادات آقا میار کیا تھا اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری اس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ رہبانیت ہے نا یہ رہبانیت نہیں ہے صوفیاء کرام نے بلخصوص حضرت خواجہ حسن بسری کا جو مدرسہ ہے مدرسہ بسرہ اس کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم کے وہ تصورات جیسے کہ ورہ ہے جیسے کہ تقویٰ ہے جیسے کہ خوف ہے جیسے کہ ریفلیکشن ہے جیسے کہ رضا ہے اس کو آپ نے ایکچولائز کرنے کے لیے جو پریکٹسز کی حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی حضرت حبیب آجمین رحمت اللہ تعالی نے اس سلسلے کو جاری رکھا آچھا وزراء آپ اپنی وقت کام ہے وزراء بتا دیجئے وہ الحمد اور الحمد والا کیا معاملہ ہوا تقرات کا ہو اچھا وہ ایک میں آخر میں آپ کو وہ بھی کہوں گا لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کے اوپر توجہ کیا ہے آپ نے جب آپ کو عبادت کے لیے مختص کر دیا تو مختص کرنے کے بعد پھر جب اہلیہ اس بات کا تقالہ کرتی کہ گھر میں کیسے ہمارے معاملات چلیں گے تو آپ نے کہا کہ میں ایک بڑے مالک کی مزدوری کر رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے پہلی بار آئے کچھ نہیں ملا دوسری بار آئے کچھ نہیں ملا تیسری بار آئے تو پورا گھر کا یعنی معاملات چل گئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے دنیا کو چھوڑا لیکن اس کا انتظام پورا ہو گیا اب وقفہ لینا ہمیں اور وقفے کے بعد اب جب میں انشاءاللہ آپ کے پاس اگلے اس پیل میں آؤں گا تو آپ سے وہ ہم نے ضرور سننا ہے وہ الحمد والا جو واقع ہے اس پہ ضرور انشاءاللہ کلام آپ سے کروائیں گے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہے بس ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کے انشاءاللہ چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ آپ کے توقل آپ کی سچائی آپ کے زود و تبقہ اور سچائی بھی ایسی ناظرین کہ حضرت خاجہ حسن برسین رحمت اللہ علیہ موجود ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ میرے مرید کی سچائی جو ہے وہ واقعی ایسی سچائی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کمال سچائی نظر آتی ہے درود پاک پڑھتے ہیں آپ اور ہم مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سیدتنا زینب وسیدنا عسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں مقبول بارگاہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں مہدیہ اقیدت پیش کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ آج میں ایک بات آپ شہر کروں اس قبل کے بعد کا آغاز وہی سے ہم کریں اس وقت بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل لگتا ہوں ناظرین ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ہم گناہ بہت کر چکے ہیں پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی میں گناہوں میں اتنا مبتلا ہوں پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا کی نہیں کرے گا میں نے یہ کام زندگی پر کی ہے پتہ نہیں میرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کی نہیں ہوں گے میں یہ کام کرتا رہا ہوں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے قبول فرمائے گا کی نہیں فرمائے گا یاد رکھیے ناظرین یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ کہ سچی اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بس حاضر ہو جائیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ جو توبہ ہے نہیں پلٹنا ہے ناظرین اس کمٹمنٹ کے ساتھ پلٹیں کہ پلٹ کے دوبارہ جو ہے اس دنیا میں نہیں جائیں گے جس دنیا کو پروردگار ہم نے انشاءاللہ چھوڑ دیا ہے تو مفتی صاحب ذرا ہی بتائیے کہ آپ کے تو خاص طور پر آپ کے توقع کی بڑی مثال دی جاتی ہے انتہائی کامل یقین اللہ کی بارگاہ پر اور دیکھئے کہ بے نیازی کا عالم ایسا کہ پھر آپ کسی اور طرف دیکھتے بھی نہیں تھے دوسرا سچائی آپ کی جو خاص وصف زود و تقوی آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ چھولا اور خوف خدا آپ کی کبہ تھی جس کو ہر وقت آپ پہنے رہتے تھے بتائیے ذرا دیکھئے جیسے ڈاکٹ صاحب نے اشارہ کیا یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ صوفیاء کرام کی جو زندگیاں تھی اولیاء کرام کی جو زندگیاں تھی وہ آقا علیہ السلام کی صیرت اور آپ کے عصوہ حسنہ کی کامل آئینہ داری کرتی ایسا نہیں تھا کہ بھی صوفیاء کرام ہوں اور وہ شریعت کے ظاہری احکام سے دور ہوں یا عبادات سے دور ہوں یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے زمانے کی اندر کچھ لوگ کلیم کرتے ہوں اپنے آپ کو صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے والا اور ان کی زندگی میں عمل کی پرفیکشن نظر نہ آئے تو آپ اس کو اٹھا کے تو ان سابقین پر اولیاء پر متقدمین پر صوفیاء پر ہرگز جسپا نہ کریں قطع کلام کی معذرت وہ ہوا منہ کہ حضرت امام شافی علیہ رحمہ امام حمبل رحمت اللہ علیہ دونوں آپ اس میں کھڑے میں آپ تشریف لے جارے تھے سوال کیا تھا حضرت بتائی نہ وہ کیا ہو اس سے بڑی شریعت کی دلیل اور کیا ہوگی یہی سے شروع کر لیتا ہے تو حضرت امام شافی اور امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ چونکہ استاذ شاگرد تھے امام شافی استاذ تھے تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ سے عرض کی کہ آج میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور یہ سوال پوچھنے کا ایک کلچر تھا یہ کوئی تنقید یا اعتراض کی بات نہیں سوال پوچھنا ایک کلچر تھا وہ علم کو قریدتے تھے تلاش کرتے تھے اور لوگوں کو ایویلویٹ بھی کرتے تھے اور یہ ضروری تھا کہ علم کا کلچر پروموٹ کرنے کے لئے ضروری تھا تو انہوں نے کہا سوال پوچھتے ہیں تو حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں منع کی فرمایا یہ اور دنیا کے لوگ ان سے آپ سوال نہ پوچھیں تو بہتر ہے خیر جو ہی وہ سامنے آئے انہیں پوچھ لیا انہوں نے کہا بتائیں کہ ایک آدمی کی ایک نماز رہ گئی چار نمازیں اس نے پڑھی دیں اور ایک نماز اس کی رہ گئی اب اسے یاد نہیں ہے کہ میری کون سی نماز رہ گئی تو اب وہ کون سی نماز قضا کرے آئے ہائے جواب کیسے رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کہ وہ پانچوں نمازیں پڑھے وہ اتنی غافل کیوں ہوا کہ ایک تو اس نے نماز چھوڑی اب اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کون سی نماز چھوڑی تو جو اس قدر غافل رہا اللہ کی عبادت اور بندگی سے اسے تو پانچوں دوبارہ پڑھنی ہے اس غفلت کا جو ہے صد بابی ہے کہ پانچوں نمازیں ادا کرنی کیونکہ اس نے جو چار نمازیں ادا کی اب انہیں وہ بھی تو یاد نہیں ہے کہ چار کون سی ادا کی تو جب ان چار کا تعین انہیں محفوظ نہیں ذہن کی اندر تو اس کا مطلب وہ بھی غفلت تو لہذا تو امام شافیر احمد اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا یہ اور دنیا کے لوگ ہیں آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا کامل آئینہ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی آپ کا توقل بہت معروف ہے اور آپ کے توقل کی کئی مثالیں ملتی ہیں مثلا جب آپ نے سب کچھ اپنا مال و مطال اٹھا دی اللہ کرام ہے تو گھر میں کبھی فاقع بھی ہوتے تھے تو آپ کی زوجہ نے آٹا گوند کے رکھا اور وہ باہر لکڑی لینے گئیں بھئی یہ جلاتے ہیں تو واپس آئیں تو دیکھا کہ آٹا موجود نہیں کیا خوبصورت آئی کچھا کدھر ہے تو آپ نے اب فرمایا کیا آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے کسی کو دے دیا ہے پکانے کے لیے پکانے کے لیے تو ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک استیارہ تن فرمایا پکانے کے لیے دے دیا ہے تو جو لے گیا ہے وہ بھی پکائے گا اور کھائے گا کھائے گا بلکت سے تو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کھانا پکا پکایا کھانا کے سالن بھی کوئی آیا اور آپ کے دروازے پہ آکے پکاتا ہے آپ نے فرمایا یہ دیکھو اتنی دیر کی قربانی تھی اللہ نے وہ کھانا بھی پکا ہوا واپس کیا سبحان اللہ اور سالن کے ساتھ اللہ نے واپس کیا کیا کہنے سبحان اللہ تو یہ توقل اسی طرح آپ کے توقل کی بہت ساری مثالیں خود حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بیٹھیں ہیں ایک نشیست میں اور آپ استاز کا احترام کرتے ہوئے کھانا ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں کچھ سائل آ جاتا ہے سائل آتا ہے تو آپ ان کے آگے سے کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیتے ہیں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے احوال کی نگرانی کر رہا ہوتا بلکہ ٹھیک ہے وہ پوچھتا بھی ہے تاکہ جانے اور ان کو انگلی پکڑ کے آگے کہاں تک لے جانے ہیں درست درست انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ میرا کھانا میں مہمان ہوں یہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا تو آپ مرید کے احوال کو دیکھنا چاہتے تھے اس کی قلبی کیفیات تو آپ نے فرمایا آپ نے ارز کیا شیخ کی بارگاہ میں آپ نے ارز کیا کہ آپ تو میرے شیخ بھی ہیں آپ بے تقلفانہ تعلق بھی ہے اور یہ میں نے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اس کی مجھے فکر نہیں ہے یہ ابھی آ جائے گا چند ہی لمحے گزرے کہ کھانا اور اس کے ساتھ تین سو درہم اور نفیس کھانے وہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے کوئی آ گیا اچھے آپ کا توقع بڑا مضبوط تھا اور جب وہ دیا تو آپ نے وہ درہم جو آئے تھے وہ اسی وقت تقسیم کر دیا اور کھانا حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ توقع بڑا مضبوط تھا جب اللہ کی راہ میں اپنے عبادتوں میں اپنے آپ کو جوہے وہ لگانا شروع کیا اس وقت ظاہر ہے گھر کے معاملات دیگر چیز اب اس بات کو اس سوال کو کرتے ہوئے میں ایک آشکے لگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ازباب اپنانے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے ہم اس سے معورہ نہیں ہو سکتے ظاہر ہے وہ سارا مال و مطا تقسیم کر دیا تھا تو گھر میں فاقع ہوتے تھے تو زوجہ نے کہا کہ کچھ تو کمائیے لائیے تو آپ نکلے گئے تو سارا دن باہر جا کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشہول ہو گئے سارا دن گزار دیا ٹھیک شام کو واپس آئے تو زوجہ نے پوچھا کہ کام کیا ہے تو مزدوری کر کے آئے ہیں تو کما کے کیا لائے ہیں عرض کی کہ وہ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم اور فیاض ہے تو مجھے اس سے مانگنے میں ہیا آئی میں نے مانگا نہیں وہ دے دے گا شاید دس دنوں تک دے دے شاید دس دنوں تک دے دے واپس آئے اگلے دن گئے پھر آئے دس دن گزر گئے جب دسمہ دن ہوا تو پھر سوچ رہے تھے کہ اب کیا جواب دوں گا تو پھر آپ روشنی میں نہیں آئے رات کی اندھیرے میں آئے تو پھر جب آئے تو آگے آپ کی زوجہ نے آپ کی خدمت میں آکے ارز یہ دیکھا کہ روٹی پک رہی ہے کھانے ہیں کہا یہ ایک بوری آٹا یہ زبا شدہ بکری اور یہ پانچ سو درہم کرنسی تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا انہیں کہا وہ ایک آدمی آیا تھا اس نے کہا کہ ان کو بتا دینا جن کے پاس آپ مزدوری کرتے ہیں یہ وہی دیکھے گئے ہیں اور اگر آپ مزدوری اور بڑھا دیں گے تو وہ آپ کی عجرت بڑھا دے گا آپ مینے طور پڑھا دیں حجرت اور بڑھا دیں آپ نے علاقہ سکردہ دیا پھر آپ کا وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جو بادشاہان وقت چونکہ یہ جو تابعین کا زمانہ تھا حجاج بن یوسف بڑھا ظلم کرتا تھا اس دور میں اہل بیت اتحار کے افراد کے اوپر اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا تو آپ کو گرفتار کرنے کے لئے کچھ لوگ انہوں نے بھیجے تو آپ حضرت حبیب عجمی کے خیمے میں تھے وہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے دروازے پر کوچھا بھی آئے آپ نے فرمایا ہاں امام حسن بسری ادھر ہی ہیں انہوں نے جا کے تلاش کیا نہیں ملے باہر نکلے کہا ادھر ہی ہیں تو وہ تلاش کر کے جب چلے گئے تو حضرت امام حسن بسری بات کو گھما پھیر کے کرتا تو شاید آپ پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سچائی کی طاقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو معافی بات آگے بھولاتے ہیں مدی صاحب آپ کی سخاوت کے بارے میں خاص طور پر اور آپ دیکھیں نا یعنی اتنے مالدار کہ آپ نے اتنا سب مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نشاور کر دیا پھر ایک واقعہ بہت زبردست ملتا ہے یعنی آپ صرف خود نیکیوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے لوگوں کو جو ہے وہ بہانے بہانے سے لیکیوں پر لگا دیتے خاص طور پر وہ جو دس ہزار درہم والا واقعہ ہے ایک شخص آپ کو دیکھئے گیا گھر قریدنے کے لیے کہ جی میں جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے واپس لوٹوں تو میرا گھر خرید لیجے گا کہاں گھر خرید لیا تھا آپ نے ذرا بتایا یہ ہوا کیا تھا وہ دیکھیں جب ہم اہلِ دل کو متوکلین کو صوفیہ کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جنید بھائی کے جو ہمیں بڑا حیران کر دیتے ہیں اور جس سے ان کی عظمت و شان کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں کیا مقام حاصل ہے اور اس کے اثرات اور اس کی برکات لوگوں پر نظر بھی آتی ہیں معاملہ یہ تھا کہ خوراسان سے ایک شخص بسرا آیا اور وہ حبیب عجمی رحمہ اللہ کو جانتا تھا کہ پڑے ولی شخص ہیں اس نے دس ہزار درہم آپ کو بطور امانت دیئے اور کہا کہ آپ میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے تاکہ جب میں مکہ سے واپس آؤں تو اس گھر میں رہائش اختیار کر سکوں وہ چلا گیا جب وہ چلا گیا تو بسرا میں قہت آ گیا اور آٹے کی کمی کس لوگوں کو سامنا کرنا پڑا شدید قہت تھا شدید قہت تھا اب آپ کے پاس دس ہزار درہم جو امانتا تھے وہ موجود تھے آپ نے ان پیسوں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تخصیم کر دیا تخصیم کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ جو پیسے آپ کے پاس چونکہ لوگ تو جانتے تھے کہ آپ نے تو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور یہ امانت کے پیسے تھے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ تو آپ کے پاس امانت کے پیسے تھے اب جب وہ شخص لوٹے گا اور آپ سے تقاضہ کرے گا تو آپ کیا کہیں گے یہ تو آپ نے گھر خریدنا تھا آپ نے فرمایا میں نے گھر خرید لیا ہے اس کے لئے اور وہ گھر میں نے اس زمین پر نہیں اللہ کی جنت میں خریدا ہے میں اسے بتا دوں گا اگر وہ وہ گھر لینا چاہے تو ٹھیک اور اگر وہ یہاں پر گھر لینا چاہے گا یا پیسوں کا تقاضہ کرے گا تو میں دس ہزار درہم اسے لوٹا دوں گا وہ شخص لوٹایا وہ بھی بڑا آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ جب آپ اولیاء کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں اللہ آپ کو رنگ دیتا ہے وہ بڑا چاہنے والا تھا وہ لوٹ کر آیا اور اس نے تقاضہ کیا اور کہا میرا گھر کہاں ہے جو آپ نے خریدنا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لئے گھر خریدا ہے اور وہ گھر میں نے محلات کے ساتھ نہر کے ساتھ اور باغات کے ساتھ خریدا ہے پورا نقشہ آپ نے پورا کھیج پورا بتایا تو اس نے کہا کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں ساری ایمینیٹیز اس کے ساتھ اس نے کہا میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے وہ گھر یہاں نہیں جنت میں خریدا ہے اس کی خوشی کی انتہانات کیونکہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کی شان اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اپنے بندوں پر اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے قدموں پر قربان کر دیں اور ان کی رضا کو حاصل کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا تو اس نے کہا بڑا خوش ہوا اس کی زوجہ بھی بڑی خوش نصیب تھی اس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے حبیب عجمی سے کہیے کہ یہ ہمیں دستاویز لکھ کر دے دیں کہ جنت میں آپ کو گھر دے دیا ہے اب آپ نے وہاں پر ایک تحریر لکھی تحریر کا عنوان یہ تھا کہ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب عجمی کی طرف سے فلان بن فلان کے لیے جنت میں محلات نہروں اور باغات کے ساتھ جو گھر خریدا گیا اس گھر کی یہ دستاویز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کے زمان کو ادا کر دے دس ہزار درہم کا زمان وہ ادا کرما دے وہ وسیقہ جو ہے وہ دستاویز اس کو دے دی اب وہ کتنا خوشنصیب تھا اس نے وسیعت کی کہ جب میں مروں مر جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی کفن میں رکھ دی گئی اس کا انتقال ہو گیا اگلی صبح لوگوں نے قبر پر دیکھا تو ایک رقا رکھا تھا اچھا وہ کیا اور وہ رقا اٹھا کر حبیب عجمی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیا گیا تھا اب اس پر جو لکھا تھا یہ ہے بات کہ حبیب عجمی نے جو گھر فلان بن فلان کے لیے خریدا تھا یہ اللہ کی طرف سے اس کا برات نامہ ہے کہ آپ بری ہو گئے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ذمہ کرم پر دیا تھا تو اللہ نے وہ مکان فلان بن فلان کو عطا فرما دیا اب آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ برات نامہ آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ اسے پڑھا کرتے تھے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے برات نامہ ہے تو اب آپ دیکھیں جنید بھائی کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو کیا شانے عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے اللہ کی مخلوق کے لیے دس ہزار درہم خرچ کرتے ہیں اور اس امید واسق کے ساتھ کہ اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور یہ شانے ان اولیاء اللہ کو اللہ نے عطا فرمائے گا اس میں ایک بات اور دیکھیں مفتی صاحب خاص طور پر کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر میرے خیالے بڑا اپروپرییٹ ایک ورڈ ہونا چاہیے کہ مجھے میرے رب پر بڑا مان ہے یہ مان ہوتا ہے اولیاء اکرام کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے مان ہے کہ وہ قبول کر لیے گا لیکن من دون اللہ اور اولیاء اللہ میں یہ فرق ہے کہ جو من دون اللہ بت ہیں وہاں پر اللہ کے مقابل ہوتے ہیں لیکن یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو ان کی رضا میں رکھ دیا ہے اور انہیں اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ بقول شاعر چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بلکت ٹھیک ہے راک صاحب آقیر میں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کہ جب وسال کا وقت قریب آیا تو آپ کی کچھ کیفیات تاریخ میں آتی ہیں وہ کیفیات جس کے اندر خوف قبر ہے خوف حشر ہے یعنی اس درجہ بلندی کے باوجود بھی عالم کیا تھا دو باتیں اس میں ایک تو یہ کہ وہ کیفیات ذرا بتائی ہے دوسرا یہ کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح توبت و نسوح کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کرکس ہے وہ توبہ ہے اور توبت و نسوح ہے ہمیں کس طرح سے اس کو اختیار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جنید بھئی آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے ایک آپ کی زندگی میں قول ہے میں اس کو اس سے آغاز کروں گا آپ نے فرمایا کہ جس کو تجھ سے خوشی نہ ملے اسے کسی سے خوشی نہ ملے یعنی جو تیری ذات سے خوش نہ ہو وہ دنیا میں کسی بھی چیز مل جائے اس کو خوشی نسوح نہ ہو پھر فرمایا جس کو تجھ سے محبت محبت نہ ہو اسے پھر کسی کو بھی کسی سے بھی اس کو محبت نہیں ہوئی اب آپ دیکھئے کہ توجہ یکسوی حضرت حبیب اجمی کی کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ کا اٹھنا بیٹھنا توجہ یکسوی کا مرکز کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات یہ صوفیہ کی تربیت بھی ہے آپ کی زندگی کا حاصل بھی ہے اور یہ بنیادی طور پر ہمیں سیکھنا ہے اب یعنی انتقال کے وقت وہ کیفیات کتنی بڑھ گئی ہوں گی کہ جب آپ کی زندگی میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جس میں آپ نے توبہ کرنے کے بعد مکمل یکسوی کے ساتھ زندگی کی ایک خاص منزل کو تہہ کیا تو انتقال سے قبل وہ کیفیات جو تذکرہ نگاروں نے دیکھی محسوس کی اس میں بہت زیادہ ایک کسرت یہ وہ کیا تھی وہ تھی خود احتسابی چکے مدرسہ بسرہ کی یہ خاص کہ اللہ رب العزت کے ہاں میں کیا جواب دوں گا کام کرنے کے بعد کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا یہ کفیات اس مدرسے کی شناخت ہے اب جب آپ یہ وقت قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب حاضری کا وقت ہے اور ساری زندگی میں نے گزار لی اب ایک ایسے سفر پر میں روانہ ہونے جا رہا ہوں کہ جہاں پر اب واپسی نہیں ہے ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور اس سفر کا تجربہ مجھے پہلی دفعہ ہونے والا ہے اور اس سفر کا جو توشہ ہے وہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود احتسابی کی قیفیت ہے اللہ رب رب رزت کی بارگاہ میں کیسے پیش آؤں آپ اس قیفیت کو جنید بھائی محسوس کرے اور ناظرین بھی کہ صوفیاء نے جس آیت مبارکہ کو سب سے زیادہ اپنی یعنی اصلاح کیلئے استعمال کی ہوتی کہ میں اللہ رب رب رزت کتنے قریب ہے ہمارے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اب آپ نے اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو آپ کے دل کا حال آپ کی نیتیں ہر شئے جانتا ہے تو آپ کی قیفیت کیا ہو پھر اس کے مزید آگے بڑھئے کہ جب اللہ رب رب رزت کے سامنے میں پیش ہوں گا تو پیش ہوتے ہوئے میرا احساس کیا ہوگا کہ فرمایا کہ کیا کوئی ایسی تسبیح ممکن نہیں تھی جس میں شیطان کا شائعبہ تک نہ ہو یعنی اخلاص کی انتہا اور پیورٹی آپ دیکھئے کہ تسبیح کیسی ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ رب رزت ہی مقصود ہو تو یہ وہ کیفیات تھی چنانچہ آپ کا تقریبا 126 ہجری میں وصال ہوتا ہے اور وصال اس کے بعد آپ مزار مبارک وہاں پر بسرہ میں اب توبت نسو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام روایت میں بتاتا ہوں کہ ایک میسیج والی توبہ ہم کرنے اسلام میں جو صحیح تصور ہے وزیت حبیب آجمی کے ہاں میں نظر آتا ہے کہ جب آپ نے گناہ کر لیا تو آپ کے اندر سب سے پہلی کیفیت احساس شرمن دی پھر فوراں سے اس گناہ کبیرہ سے الہدگی اور پھر تیسرا اس بات کا مصمم ارادہ کرنا کہ آپ نے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا اور یہ مجسم فارم میں اگر ہمیں نظر آتی ہے تاریخ میں تو حضرت حبیب آجمی رحمت اللہ تعالی بہت شکریہ آپ تینوں احباب تشریف لائے نجید کرام آج چھے نویمبر ہے آج انٹرنیشنل ڈے فور پریونٹنگ ڈی ایکسپلوائٹیشن آف دنیا آج جا کے اس بات کو تائے کر رہی ہے کہ یہ جو جنگیں بغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر محولیات جو ہے وہ کسی بھی طور سے خراب نہیں ہونا چاہیے اسلامی تصور جنگ ناظرین اور تحفظ محولیات کیا فوجی ہیں یا شہر ہیں یا تباہ شدہ جو شہر ہیں معاشی رحاظ سے ناظرین اس کو اس طرح سے شمار کیا ہے لیکن محول کو بنیادی طور پر انہوں نے کبھی بھی ترجیح نہیں دی یعنی غیر اعلانی طور پر اکثر جنگوں میں محول تباہ ہو جاتا ہے پانی کے کوئیں آلودہ ہو جاتے ہیں فصلے جو نظر آتش ہو جاتی ہیں جنگلات جویں مکار دی جاتے ہیں مٹی زہر آلود کر دی جاتی ہے فوجی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانور تک مار دی جاتے ہیں حالی میں ناظرین یہ بڑی بڑی سامنے کی مثال ہے کہ بیشوی صدی میں دنیا بدترین جنگی حالات سے گزری اکثر یورپی اقوام نے علاقے ہتیانے اور اقوام کو مفتو بنانے کے لیے لالچ میں انتہائی خطرناک ترین جنگی ہتیاروں کا بے دریغ استعمال کیا جس کے نتیجے میں انسانی نسل کشی کے ساتھ ساتھ خورہ عرص کے محولیاتی نظام سے منسلک ہر چیز کو انتہائی مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑا لیکن اگر اسلامی تصور جنگ کی تناظر میں ناظرین محولیاتی تحفظ کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت مکمل طور پر کھل کے سامنے آتی کہ اسلام نے جنگ کے دوران تحفظ محولیات کا جو تصور صدیوں قابل پیش کیا تھا یہ جدید دنیا آج بھی اس سے کونسو دور ہے بلکہ اس کی خاک تک نہیں پہنچتی ناظرین جنگ کے دوران عمومی طور پر لوگوں کے پیش نظر جنگی حکمت عملی اور دشمن کو زیر کرنے کی دیئے یعنی مختلف قسم جو حرب استعمال کی جاتے ہیں یعنی دنیا کسی بھی حد تک کہتے نا جنگ کا سارا جنگی نظام ناظرین آتش فشان ہتھیاروں پر منصر ہے زمینی اور فضائی حدود میں اسلحہ بارود کا بدغلی استعمال یعنی جنگی مقاصد کی تکمیل کیلئے سب کچھ کر گزرنا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے جنگ کے دوران جلاو گھیراؤ تو پودوں کو مت کٹنا فصل کو مت کٹنا یعنی جانوروں کو نقصان مت پہنچانا آج آپ دیکھ لیجئے دور جدید میں تہذیب یافتہ اقوام پہلی جنگ عظیم ہوئی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ دوسری جنگ عظیم ہوئی انیس سو انیس سو پہتالیس تک ہیرو اف کنڈک دیا ہے میرا خیال اسی کو سمجھ چاہیے اور یہی میرا خیال سب سے زیادہ ہمارے لئے بہتر راستہ ہے آئیے کتاب شفا کی جانب چلتے ہیں دشمن کے شر سے حفاظت روزانہ نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ حمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے مور فرما دے گا روز ناما نائنٹی ٹو نیوز میں مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت خاجہ اجمی رحمت اللہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیک موجود ہیں موجود ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی و صحبہ و فارک و صلی و فارک